ہلو گائز ویلکم ٹو می چینل جیسا کی آپ لوگ کو معلوم ہوگا دیوالی بونس ملنے والا ہے لیکن پرانے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا تیرہ آزار آٹھ سو سو لڈ پیر ٹوٹل بونس ملے گا لیکن ابھی نیوز نکل کی آڑا ہے کی جو ایس ٹرائک میں ہوگا مطلب انتیس اور اٹھائیس مارچ کو جو ایس ٹرائک ہوا تھا دو دن کا دو ہزار بائیس مارچ میں وہ اس کا بونس پہ اثر کرے گا وہ ڈیڈکٹ ہو کے آئے گا ٹو ڈیس کا جو ایس ٹرائک تھا وہ بونس میں بونس سے کٹ کے آئے گا یعنی کی جو ایس ٹرائک میں نہیں تھا ان کو تیرہ آزار آٹھ سو سو لڈ روپیاں ملے گا اور جو ایس ٹرائک میں تھا تیرہ آزار ساتھ سو اکتالیس روپیاں ملے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں ایگارہ مہنا کا ایبریج ایمولیومنٹ سیون تھاوزنٹ ہے لیکن مارچ میں نمبر آف ورکنگ ڈیس تھا نمبر آف ورکنگ ڈیس تھا نمبر آف ورک ڈیس ٹوئنٹی نائن ڈیس تو ٹو ڈیس ادھر سے ڈیڈکٹ ہو گیا تو اس کا ایبریج نکال کر کے جو ایس ٹرائک میں تھا بونس نکال رہا تیرہ آزار ساتھ سو سو لڈ روپیاں اور جو ایس ٹرائک میں نے تھا تیرہ آزار آٹھ سو سو لڈ روپیاں ہم اسی چیز کو کلکولیشن میں سمجھائے ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے سمجھائیں گے کہ تیرہ آزار آٹھ سو سو لڈ روپیاں کیوں ہوا اور تیرہ آزار سو 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 لڈ روپیاں کیوں ہوا تو تو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل ایمولیمنٹ جو ایس ٹرائک میں نہیں تھا ایٹی فور تھوزنٹ ہے جو ایس ٹرائک میں تھا ایٹی تھری تھوزن فائی ہنڈڈ فورٹی ایٹ روپیز ہے اور ایبریج ایمولیمنٹ سیون تھوزنٹ نکالا گیا جو ایس ٹرائک میں نہیں تھا جو ایس ٹرائک میں تھا ان کا سیکسس تھوزنٹ نائن ہنڈیڈ سیس ٹو روپیز تھرٹی تری پیسہ نکالا گیا تو جو ایس ٹرائک میں تھا ان کا تیرہ آزار سا سکتال رسٹے گایا جو ایس ٹرائک میں نہیں تھا تیرہ آزار آٹھ سو سو لڈ روپیاں آیا اب اس کو ہم کلکولیشن میں سمجھا دیتے ہیں میں نے جو کلکولیشن کیا اس کو ہمیں نوٹ بوک پہ نکال لیا ہے نوارٹ بک پہ میں نے کیلک لئیٹ کر کے دیکھا یہاں پہ دیکھیں چونکہ اسی لئے کہ سنواری بائی 30 ہو گیا اسی لیے پہلا 11 ڈیز سوری 11 month کا 11 ڈیونٹ month یعنی کیا۔ اس کو ملٹی پلائی کر دیں گے 11 in to 30 330 ڈیز ترسکو ہم نکال لیں گے 7000 ڈیونٹو 3300 ڈیز بائی 30 ڈی ایسی بائی 30 ڈی ویلہ ایسی بائی 30 ڈیونٹو نکل رہا ہے 77000 ڈیونٹ 11 ڈیونٹ کا 77000 ڈیونٹ نکل رہا ہے اس کے بعد ہم ہم مارچ مہنہ کے امیلیمنٹ نکالیں گے تو مارچ مہنہ میں 31 دن کا تھا لیکن دو دن سٹریک تھا اس کا ہم 29 دیز نکال رہے ہیں 29 دیز کا امیلیمنٹ نکالیں گے تو ہم 31 دیز کا پہلے امیلیمنٹ نکالنے کوشش کریں گے چونکہ 31 دیز میں کتنا مل رہا ہے 7000 اس لیے ایک دن میں 7000 by 31 ہوگا پھر 29 دیز کو ہم ملٹیپلائے کر دیں گے 7000 into 29 by 31 دیز نکال کے آرہا ہے 65 6548 روپیز یعنی ایبریز 6548 روپیز نکال رہا ہے اس لیے ٹوٹال امیلیمنٹ پورا سال کا نکالیں گے تو 83,548 روپیز ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو سٹرائک میں تھا ان کو ایبریز امیلیمنٹ سال کا نکال رہا ہے 83,548 روپیز تو ہم ایک مہنہ کا نکال لیں گے 83,548 روپیز ڈیوائیڈڈ بائی ٹویل منت کا کر دیں گے تو 6,962 روپیز نکال کر رہا ہے ایک مہنہ کا تو ہم لاسٹ میں کلکولیٹ کریں گے جو بونس کا فارمولا ہے ایبریز امیلیمنٹ инٹو نمبر اف ڈیز اف ڈیز اف ڈیز ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ ڈیوائےد بائی 30 بائی 4 30.4 ایبریز نمبر اف ڈیز منت groß سکس تھاؤزنued ne flex two into 61 30.4 click بے آرہا ہے آم 138740 uit78 پہیسو تا ماہو slam dethall یا ہے جو strike میں تھا ان کو total bonus نیکل کر آیا ہے گا 13741 وقت ہم بتائیں گے جو strike میں نہیں تھا ان کو کتنا بونس ملے گا اس کو بھی کلکولیٹ کر کے دکھاتے ہیں جو اسٹرائک میں نہیں تھا یعنی 839 مارچ کا جو اسٹرائک ہویا تو اس میں نہیں تھا اس کو کتنا بونس ملے گا تو ہم نکال رہے ہیں چونکہ 30 ڈیز ایمولیمنٹ 7000 اس لیے 1 ڈیز کا ڈیوائٹ کر دیں گے 7000 ڈھائٹی 360 ڈیز کا نکال لیں گے 7000 سب نکال کے آڑا ہے 84000 سب نکال کے آڑا ہے 84000 اس لیے ایک مہنہ کا ایمولیمنٹ نکالیں گے 84000 ڈیوائٹ کر دیں گے 7000 ڈیز ایمولیمنٹ نکال رہا ہے تو ہم نکالیں گے فائنال بونس کتنا ملے گا چونکہ ہم کو ایبریج بونس نکالنا ہے تو ادھر دیکھ رہے ہیں 30.4 ڈیز ایبریج ڈیز نکال لیں گے اس کا 7000 ڈیز بونس ہے اس لیے ایک دین کا 7000 ڈیز 30.4 ڈیز اس کے بعد 60 ڈیز کا بونس ملنے والا ہے تو 7000 ڈیز 60 ڈیز 30.4 ڈیز رہا ہے 3816 ٹھیک ہے اب ایسے نکل کا ایکشوال کلکلیشن ہوتا ہے 3855 ڈیز 688 ڈیز رہا ہے رانڈ اوپ میں 3816 ڈیز نکل کا رہا ہے آئی ہوپ یہ بونس ملے گا اور یہ نیوز پورا authenticated ہے کہیں سے چھاپا ہوا نہیں ہے بہت زیادہ ریسرس کرنے کے بعد ہی یہ نیوز مجھے پتا چلا اور میں نے اس کو اچھے سے کلکلیٹ کر کے آپ لوگ کے سامنے لائے چلیئے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوات لیکن موسیقی